موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فسٹ وان ٹی وی پروگرام سٹاپ کرائم ساتھ آپ کا مزوان مبشر خان میں اس وقت موجود ہوں سی آئی اے سیور لائنز پر یہاں پر ڈکیتی کے دوران قتل ہوا اور اس کے ملزمان کو صرف بیس دن کے دوران سی آئی اے پولیس نے گرفتار کیا آئی اے ان ملزمان کے پاس چلتے ہیں اور اس واقعے کے بارے میں حقائق کو جانتے ہیں اور پولیس افسران سے بھی ملتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اصل میں ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا اور یہ ظالم اور صفاق ملزمان اصل میں چاہتے کیا تھے اس وقت ہم موجود ہیں ملزم غلام مرتضہ اور فومی کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کن کن وارداتوں میں مطلوب ہیں اور کس واردات کی وجہ سے یہ گرفتار ہوئے ہیں آپ ان کو موٹر سیکل بھی پروائیڈ کرتے ہیں اسلا بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ اسلے اور موٹر سیکل کا الگ سے حصہ بھی رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں جی یہ کبھی اپنی بھی لے آتے ہیں ضروری نہیں کہ میں آئی دیتا ہوں یہ اپنی بھی لے آتے نہ ہو تو پھر میرے والی لے جاتے ہیں جب آپ کی موٹر سیکل یہ استعمال کرتے ہیں اسلا آپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا الگ حصہ رکھتے ہیں جی آپ ایک واردات کرنے کے بعد اس کے کتنے حصے کرتے ہیں اگر دیکھیں ہم تینوں نے کیا ہے تو چوتھا حصہ بھائی کا اور اسلے کا بھی پانچوہ حصہ نہیں وہ سیمت ہے اسلہ اور موٹر سائیکل کا ایک حصہ اور باقی جتنے افراد ہوں گے اس کے اتنے اتنے حصے بنیں گے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ وارداتیں کیوں کرتے ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ نے ایک پڑی لکھی عورت کے ساتھ شادی کی ہے وہ ایمے پاس ہیں آپ یہ سب وارداتیں کر کے اپنی زندگی کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو کیا آپ شو کرنا چاہ اپنی گلتی بھی کہ یہ اچھا نہیں کیا میں نے اپنی زندگی آپ خراب کی ہے اتنی اچھی زندگی چال رہی تھی پس میں اس بات پر ذرا شرمندہ ہوں یہ لڑکوں کی وجہ سے میں بھی اس میں ملوث ہو گیا ہوں آپ کتنے ہی سالوں سے یہ چوری ڈکیٹی اور قتل کی بارداتوں میں شامل ہیں آپ اس کے بارے میں آپ نے صحیح طرح بتائی سارے یہ چوری ڈکیٹی کو میرا بھائی مدر ہوا ہے بڑا بھائی مخالفین نے مدر کیا وہ میں اس کا مدعی ہوں ایویڈنس ہوں میں تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا شادت ہوتی ہے ایسا بیسا وہ پکڑوا دیتے ہیں ایم پی ہیں شیخ پورا کے انہوں نے ذرا پاورفول آدمی ہے اس لیے پھر اوپر سے جب مجھے دو بار پکڑا ایک بار یہ بڑے الیکشن ہوئے تھے جب تو ہماری لڑائی ہوئی شہر والوں کے ساتھ تو مخالفین کی چکر میں جی پکڑوا دیا اس میں بھی میں اکیلہ ہی چلان ہوں اس کے بعد ایک بار پکڑا گیا ہوں تب بھی میں اکیلہ چلان ہوں تب میرا تو ان کے ساتھ نہیں تلق یہ ایک س اس سے دو ماہ ہو گئی میرا تلق ہے اس سے پہلے میں نہیں جانتا اس کو جہاں یہ رہتے ہیں ہمیں دس سال ہو گئے وہاں سے چھوڑ گیا ہے آپ پیچھے سے ایک ہی علاقے سے تلق رکھتے ہیں اور جان پہچان والے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے دوستیوں میں رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ایک زمانوں سے وارداتوں میں ملوث رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ پہلے بھی جو وارداتیں کرتے رہے ہیں اس کا احوال بتائیں نہیں نہیں یہ میں ان کو نہیں جانتا پہلے ایک سال سے اس کو جانتا ہوں وہ جیل چلا گیا تھا سال سے ک بات کر رہے ہیں وہ شانی کی اور اس لڑکے کو دو ماہ ہو گئے میں جانتا ہوں اس سے پہلے میں نہیں جانتا یہ کوئی ہے یہ آقل کو آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں دو ماہ سے دو ماہ سے جانتے ہیں اور کتنی باردات نے اس سے کروا جو دو ہوئی ہیں اور تیسری میں پکڑا گیا تیسری میں پکڑے گئے جی آقل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ تین لوگوں کو مضروب کیا جس میں سے ایک بندہ موقع پر قتل ہو گیا جی بتائیے جی میں نے قتل نہیں کیا قتل اس نے کیا شانی نے کیا میں ڈکیٹی کے اس کے ساتھ تھا ڈکیٹی کی تھی ہم نے ادھر ہی پکڑا گیا تھا اس نے فیر کیا میں تو بس بھاگا ہوں تو موقع پر پکڑا گیا دو پسٹولوں سے فائر کیا گیا دوسرا پسٹول کس کے پاس تھا نہیں ایک ہی تھا یہ ایک ہی تھا اس کے پاس وہ کوئی اس نے گڑایا تھا میں نے پکڑ لیا تھا آپ جو ڈکیٹیاں کرتے ہیں اس کا جو حصہ بناتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا ڈکیٹیاں کی نہیں پہلے نہیں کی ہے ایک دن پہلے دو کی ہے موٹر سیکل تو گاڑی ہے دوسری یہ تھی دوسرے دن تین چار دن کے بعد تو پکڑا گیا آپ اس بندے کو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو آپ کا استاد ہے غلام مرتضی جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ یہ آپ کا جو بوس ہے اس کے بارے میں بتائیں وہ اس نہیں ہے پہلے میں اس کو نہیں تھی جانتا یہ کرکٹ میں میں نے دو ماہ ہوئے اس کی کے ساتھ بول چال ہوئی مگر یہ ڈکیٹی جب ہوئی ہے ہفتہ کو پہلے اس کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی تھی بس آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چار افراد کو قتل کر چکے ہیں ڈکیٹیوں کے دوران اور اس ڈکیٹی میں جو ڈبل اے موبائل پر ہوئی تھی اس پر آپ نے ڈکیٹی کے دوران ایک بندے کو فائر بھی تین وہ لوگوں کو فائر مارا اور جس میں سے ایک موقع پر اور دو مضروب ہوئے آپ بتائیے سر جی میں نے ڈکان پر فیر کیا تھا وہاں میں نے فین کے باگ گیا تھا اس کے بعد اس نے ٹھا لیا تھا کہتا ہے میں نے پہرے جا کے فیر کیا ہے میں اس کے پیچھے باٹھ کے باگ گیا تھا اور میں فیکٹوئر یہ دو دفعہ چلانوں وہاں دو مدر کیس میں جیل چلا گیا سال بعد آیا تھا سر جی دو میرے بھائی پلس مقابلے میں مرے گئے ہیں بس سر جی یہ جو کہتا ہے ابو میرا میرے بھائیوں کے کیس میں جیل میں گیا تھا سر جی یہ میرے اور گلت کوئی گھر کے کام نہیں کرتے سر جی بہن میری ایک کرتی تھی وہ دپال پر چلی گی ابھی کوئی گلت میرے گھر کا کام جی نہیں کرتا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہنیں ہیں وہ جیب تراش مشہور ہیں آپ کے والد پر ڈکیٹیوں چوریوں کے الزامات ہیں آپ کی والدہ بھی جیب تراش ہیں اور آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کے علاوہ دو بھائی آپ کے قتل ہو چکے ہیں آپ کا جو قتل ہے یہ موقع پر قتل ہے اس پر تین افراد مضروب ہوئے جن میں سے ایک موقع پر جہاں باق ہوئے آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ آپ نے ایک گولی چلائی سر جی میں نے دکان پر ایک ہی چلی باہر یہ کہہ رہا میں نے چلائی تھی باہر دور جا کے تین آدمی کیسے جو ہیں وہ ان پر گولیاں چل گئی جبکہ آپ ملزمان تو آپ دو ہی تھے اس وقت میں جی سر جی یہ پسٹول اس نے ٹھا لیا تھا سر جی میں نے دکان میں ایک فیر کیا میں باگ گیا ہوں کہتا ہے میں نے پسٹول جا کے دور جا کے میں نے ایک فیر کیا سر جی وہ تو ہوائی فیر تھا ہاں جی سر جی میں نے تو پھر تین لوگ کیسے مضروب ہو گئے سر جی ہو گئے ہوں گے کیسے ہو گئے آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا موقع پر کتنے لوگوں پر اور گولیاں چلائیں سر جی ایک ہی میں نے فیر دکان میں کیا بس کتنے لاکھ کی ڈکیٹی کرنے گئے تھے آپ سر جی دوزار رپے تھا موقع پر کتنے پیسے آپ کو موقع پر موبائل کی دکان سے ملے سر جی یہ کہتا دوزار رپے تھا جب دس ہزار رپے کی خطر آپ نے گولی چلا دی اور ادھر ایک آدمی کو قتل اور دو کو شدید زخمی کر دیا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک گولی چلائی جبکہ تین گولیاں کیسے چل گئی پر جی ایک ہی میں نے چلائی ایک اس نے وائی فیر پارے جائے کیا بس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان چارج جو ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے سی ای اے کے انتہائی موتبر ان کا نام ہے جناب شوکر صاحب ان سے جانتے ہیں سب انسپیکٹر شوکر صاحب آپ یہ بتائیے یہ ایک کیا اصل حقائق کیا ہے ملزمان کیا بولیاں بول رہے ہیں آپ کے پاس ملزمان کیا ہے اس کیا حقائق ہے ملزمان کیا ہے اس کے دو تے تین گینگ کٹھے چلتے ہیں شیخ اپرا میں اس کا بہت زیادہ نام ہے ٹھیک ہے ادھر سے بھاگ کے یہ لاہور آگیا ہے اس نے ادھر مکان گروی لے لیا ادھر بارداتے کی ہیں ادھر سے یہ بندے بلوائے اس نے ریس پورس کے علاقے میں ادھر یہ ٹھہرا ہوا ہے جی اس نے یہ خود پیچھے ٹھہرتا ہے کماڑ کرتا ہے اور ان کو آگے بھیجتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو پیونی اس طریقوں نے بلوائے دکان پہ وہاں پہ مضامت ہو گئی تو اس نے فیر کر دیا جی شانی ہے اسے دو بندے زخمیں اور ایک موقع پہ ہی مارا گیا ہے اس کے علاوہ جی رکار جا ہفتا ہے سب کے سب شانی جوا ہے اس نے تین قتل کی گئے شیخ اپرا میں تینوں ہی دلانے باردات ہیں ٹھیک ہے نا تو ادھر سے یہ پھر چھالک میرے سے جی رہا ہے ادھر سے واپس آ گیا ہے اور آتے ہی پھر اس نے قتل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کے دو بھائی جو ہیں وہ مرڈر ہو چکے ہیں پولیس مقابلے میں والدہ بھی اسی طرح ہی ہے والد بھی جیل گیا ہے سسٹریں بھی اس طرح اس کی جیل تراشی کر دیا ہے یعنی کہ یہ ایڈ کام ہے نا یہ مقابل تو آپ کے کریمنل ہے ٹھیک ہے نا ابھی سترہ سال اس کی عمر ہے تو آگے اس کا کیا ہوگا چاہیے بتائیے مجھے یہ بات کنفیوز کر رہی ہے کہ وہاں تین دو آدمی مضروب ہوئے ایک قتل ہوا کتنی گولیاں چلیں کتنے پسٹول استعمال ہوئے تین چار دو اس نے کیا ہے نا تو دو اس نے کیا ہے دو دوسرے کس نے فائر کیا ہے وہ جو دوسرا آقل ہے آقل نے دو فائر کیا ہے پسٹول ایک ہی استعمال ہوئے پسٹول ایک ہی تھا نا دکان میں مضامت ہوئی نا پہلے فائر اس نے کیا پھر پسٹول اس نے اٹھا لیا وہ جب بھاگا اس کے پیچھے بندہ لگا تو اس نے پیچھے سے فائر کیا تو اس کے بندے سے پھر مرڈر ہو گیا اس وقت ہم موجود ہیں مدعی مقدمہ رمضان صاحب کے ساتھ جن کے سگے بھائی اعجاز کو دوران ڈکیتی قتل کر دیا گیا یاد رہے کہ ڈکیتی دوران تین لوگوں کو مضروف کیا گیا جن میں سے دو جام بھر ہو گئے لیکن ایک آدمی موقع پر قتل ہو گیا یہ اس کے سگے بھائی ہیں ان سے احوال جانتے ہیں جی اسلام علیکم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی کو کیسے یہ لوگوں نے ڈاکو نے قتل کیا وہ دکان دے انہیں ڈکیٹی مارے دو ڈاکو گئیں جی انہوں نے مثال اپنے تین بھائی تھے دکان میں دکان تھے انہوں نے مثال مضامت کیتی انہوں نے مضامت دران نا جی انہوں نے مثال فیر مارے دو انہوں نے لگے ایک سر کے اوپر چلا گیا دوسرا بھائی جڑا میرا سر کا بھائی تھا ان کو نزدی لگا انہوں نے فوراں پانچ یا چار منٹ بعد میں انہوں نے مثال ڈیتھ ہو گئی انہوں نے انہوں نے مثال میں بڑا مکروض ہے انہوں نے مثال اپنا پورا کاروائی مکمل کی آپ پولس کی کاروائی سے مطمئن ہے کہ آپ کے ملزمان جو ہیں جو آپ کے بھائی کتل کرنے اور ڈکیٹی کے لیے آئے تھے وہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں آپ مطمئن ہیں اس وقت ہم موجود ہیں آصف رانجا صاحب کے ساتھ جو ڈی ایس پی سی آئی ای سیور لائنز ہیں جن کی بہترین سپرویزن رکاوش کی وجہ سے یہ ملزمان آخرے کار گرفتار ہوئے ہیں اور بہت ہی کم اور مختصر ٹائم میں ایک ماہ سے بھی کم عرصہ میں ان کو گرفتار کر کے ان کے جرم جو ہیں وہ قبول کروالیے گئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں جی اسلام علیکم رانجا صاحب آپ پی اے فرمائیے کہ ایک ماہ پچھلے ماہ کی انیس تاریخ کی باتا یہ واقع ہوتا ہے اور آپ تقریباً آج سے دس دن پیچھے جائیں اور آپ نے ان کو گرفتار کر لیا یہ سب کیا معاملہ تھا اور یہ بڑے خطرناک قسم کے ملزمان ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں انیس ایک کو پچھلے ماہ کال چلتی ہے ون فائٹ پہ کہ ڈبل اے موبائل ایک والامہ کبار روڈ پر دورانی ڈکیٹی ایک بندہ مائے مضروب ہوئے دو مضروب ہوئے اور ایک جان بھاک ہو گیا جس پر یہ سینئر افسرانیٹ یہ ٹارگر میڈیزم میں لگایا اور میرے نہایت قابل اور لائک آفیسر شوکت میرے ساتھ تھے جنہوں نے دن راز میند کرنے کے بعد ان ملزمان کو گفتار کیا اور یہ چیزیں میں آپ سے شیئر کر دوں کہ جو میرے ملزم ہیں مصطفیٰ اور پوما یہ آر ایری رکاری آفت ہے یہ شیخ پورے میں پولیس مقابلے اور ڈکیٹیوں کا شیخ پور پولیس کا مطلوب ہے اس کے بعد جب اس کو گفتار کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں تو آقل کو کرتے ہیں گفتار یہ شوکت صاحب تو اس میں وہ بھی رکاری آفت ہے آئیس کا کوروار بھی کرتے ہیں اور اس نے بتلایا کہ ہمارا یہ ایک تیسرا بھی ساتھ شامل ہے جس کا نام شانی ہے جب شانی کو گفتار کرنے کا مجھاتے ہیں تو شانی کو دورانی انٹاروگیشن شوکت صاحب کے نالی میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے تین مقابلے پولیس مقابلے بھی کیے ہوئے ہیں اور اس نے اس کے دو بھائی پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہوئے ہیں ایک شیخ فیصلہ بار میں دوسرا نکانہ صاحب میں اور یہ خود بھی اس نے تین دورانی ڈکیٹی بندوں کا مرک کیا اور شیخ پورا میں چوتھا ہی لاہور میں کرتے ہیں یہ انتہائی دینجریز قسم کے تھے انہوں نے جب ان کو گفتار کرنے کے لئے پولیس پارٹی پر فیرنگ بھی کی ہے اور میری آئیو صاحب نے اچھی حکمت عملی کی وجہ سے تقریباً چالیس سے پنتالیس لاکھ رپیٹن سے رکاور کر لیا ہوئے اور لاہور کی انہوں نے کوئی اٹھائیس سے پلس وارداتیں تسلیم کی ہیں اور شیخ پورا اور گجرنہ والا میں بھی یہ لوگ مطلوب ہیں وہاں کی وارداتیں بھی انہوں تسلیم کی ہوئی ہیں یہ تمام کی جو تمام کاوش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سب انسپیکٹر صاحب کی منت کا پھل ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ آج کفتار ہوئے ہیں اور یہ نہائی دینجریز تھے اور یہ جو شانی کی پوری فیملی ہے یہ اس کی والدہ اس کی بہنیں اور اس کا باپ رکاری آفتہ ہیں اور کئی مرتبہ یہ جیل جا چکے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کی ہے میرے سب انسپیکٹر پہ یہ بلکل ان کے پاس سے گولیاں گزری ہیں جب انہوں نے گستار کرنے کی یہ لوگ گئے تھے موسیقی